مولوی تو امام احمد بن امبل ہے تین بادشامہ نا ٹکر لئی جنہاں جی واسق نا بھی موتسیم ناڑ بھی تین بادشامہ دا دور گزریا امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مارے تین امام صاحب نو انہاں بیڑیاں پوا کے موتسیم کیسی انہوں اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک ایک ہو سکتا ہے بادشاہ دا آرڈر ہوئے تین مننے نہیں انہوں بیڑیاں پاؤ تین بیڑیاں پاؤ کے اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تین انہیں آرڈر کیتا اٹھتے سوار ہون لگیاویں امام احمد بن امبل دی مدد نہیں کرنی تین اتارن لگیاویں مدد نہیں کرنی تین بیڑیاں پاؤں ہون تین کئی باری ڈاندے سن امام احمد بن امبل اٹھتے بین لگیاویں تین اترن اترن والے ہوئی تین بادشاہ کہندہ سی داسو اے قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہون دے سن لینج تین ہر جلاد نو سی بھائی صرف دو کوڑے مارنن تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جا بھائی نوہ آوے دو کوڑے مارے نوہ آوے تین دو کوڑے مارے تین جدو ہی امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارغ ہون دے سن آپ فرما دے سن الحمدللہ پھر امام صاحب اپنے شاگردنو تے امامنو تسلی دین واسے جدو آپ کوڑے لاکے وہ فارغ ہون دے سن جدو وقفہ ملدہ سن آپ فرما دے سن فرمایا میرے حبیبے تس ہی علام کرو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لیے لکھ نہیں دی بندے کوئی مسئیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی وگر وہی جو میرے رب نے لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کر رہا ہے اے امام صاحب اے پھر ایت پڑھ دے سن پھر موت اسم جڑا سی نا موت اسم امام صاحب تے کن نے چاہ کے انہیں کہا جب میں حارون پتر سی نا حارون رشید موت اسم دا وہ کہنا سی جب میں میں نے حارون پیارا ہے نا تُسی اتنے بڑے عالموں مسلمانوں دے میں نے امیت تُسی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ تے دیو نہ کہ میں قرآن مخلوق ہے ایک واری تے کہہ دیو میں کوڑے تو آڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تُو بادشاہ آپ نہیں جائیے تُو قرآن حدیث تُو کوئی دلیل لیا اینج میں تیری کیونگل انہیں کہا پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرمان دیں میں نے یہ جائے لگے ہاتھی نویں لگ دے تا چیخ اٹھتا اسی کوڑے امام احمد بن نمبل کھا دے تَفِر آپ دعا فرمان دیں انہیں سن رحم اللہ عبالحیسم غفر اللہ عبالحیسم یا اللہ عبالحیسم نو بخش دیویں یا اللہ عبالحیسم تے رحم کریں آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر مہمت وارڈا دعا مہمت کے دے وستے کرنے دیاری راتے فرماو پترہ بغداد تا بڑا وڈا ڈاکو سی لوہار ذات دا لوہار ہے دے ڈاکو بڑا وڈا ہے جدو میں نو کوڑے مارن لے جا رہے سنن ایک موقع ہو تے تیگو آ گیا کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتے رہ اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دین چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے وے چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دےنا کہنے لگا اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی آج صدیان بعد جمعہ دے ٹائم ابو الہیسم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا تے گل تائیں جے جس دی گل امام فرمایا جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھارہ ہزار کھا دین چوری نہیں چھوڑی تے تسی چاند کوڑے کھا کے تے حق نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہنے دے سن اس دی گل میں نو استقامت دے گئی سی کہ یارہ جے چوری ہیں دی خاطر لوگ کوڑے کھا بنتے حق دی خاطر اسی نہیں کھا سکتے اے وجہ دین تا پھر اسی اے تا پھر امام محمد بن عمبلی ہے ترہ باد شامانہ ٹکر رہی آپ دی ترہ باد شامانہ جدو متوکل دا دور آیا نا متوکل دا انہو پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑھے ست لکھ حدیثاں یاد سن امام محمد بن عمبل تے ساڑھے ست لکھ حدیثاں جس نو یاد ہوں تے اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہوں تے بازار اج مارے جا رہے ہوں تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدو کوڑے مار کے فارغ ہوں تے امام محمد بن عمبل خود فرمان دے سن اٹھتے بدے ہویاں فرمان دے سن ہوئے جیڑا جان دا ہو تے جان دا میں محمد بن عمبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان روے کہ میرا نام محمد بن عمبل ہے تو بادشاہ ایک کہندہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں اٹھتے بدے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ بادشاہ جی غلط کہندہ ہے اون کنے کوڑے کھاڑیں مسیطہ وستے کنے کوڑے کھاڑیں تو تراویہ وستے کنے کوڑے کھاڑیں کیا ہوں جی اون تے گل کوئی نہیں کرتا میں تے پہلی کہندہ ہوں دا سی میں تے ادوہ ہی کہندہ سی لوگ ساڑے مزاق اڑان دے سن کہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل بڑی اگے چلی جانے اے ساڑی قوم ساڑا مزاق اس ویڑی اڑان دی سی یہ جذباتی گل نہ کرنا تو میں کہتا تھا سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل صدیقہ اکبر پہلے دن فرما دیتی سی کیوں جی حضرت عمر نے کہا سینا کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں باقی تا کلمہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کام کر دیں نمازوں پڑھ دیں تسی کام مز کام تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھوئے اے ناوی لڑنا ہے تسی اے گل جہاں تم حضرت عمر کیتی تھے فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو لَوْمَنَاُنِيَ كَالًا لَجَاهَتْتُهُمْ فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹھ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کر رہا ہے اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجدیں بند ہو گئیں صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پانچا کر گرا گیا اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی وی اوپر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرمائے فرمائے صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر اور تو گئے نہیں میرے سپورت تو دین نہیں ہے کیوں جی دین کا وارث تو خود مالک ہے دوسرے دین دیا دین کے رسول اللہ ہمیں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپیہ بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپیہ نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر زاری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ دا لکھ روپیہ آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا اور میری دنیا دا امتحان ہوگا اور یہ میرے لئے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ اب مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لئے پھر آپ نے فرمایا ہوئے واپس لے جا میں نو پیسے نہیں چاہی دے انہیں کہے حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب نوہ عرض کرنا منگتہ نو دے دینا آپ نے فرمایا میرے گھر دے مقابلے بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتہ آن دیں اے واپس لے جا بادشاہ نو کہنا منگتے ہیں نو اپنے ہتھ نال دے بے احمد بن عمل تیرے پیسے لے کہ سوالیاں نو ہی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل نو کوڑے مروانا رہے وہ بھی مولوی سن جنب امام احمد بن عمل نو کوڑے مروائے ہر دورے چھے ہو جا لوگ رہے کوئی نویں تھوڑے ہوں امام احمد بن عمل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے تے آپ فرما دے سن فرماونا بیتیاں نو کہہ دینا کہ ساڑے اور تو آڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دینا گے تے جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہہ تے ستارہ لکھ لوگہ نے جنازے میں شرکت کی تی ستارہ لکھ لوگہ نے شرکت کی تی تے جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی انہیں دی چار پائی چاہنے لہا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ ہو ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے مہر